ڈیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم جیسا کہ آج ہم اس ویڈیو میں اسپیکٹرم کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے اسپیکٹرم کی ڈیفینیشن پر بات کرتے ہیں جب پولیکرومیٹک لائٹ اگر پرزم سے پاس کروائی جائے تو یہ لائٹ ٹوٹ کے ڈیفرنڈ مختلف کلرس میں چینج ہو جائے تو اس پروسس کو اسپیکٹرم کہتے ہیں اسپیکٹرم کے دو ٹائپ سے ایک کنٹینیس اسپیکٹرم دوسرا لائن اسپیکٹرم کنٹینیس اسپیکٹرم فار ایکزمبل جیسے سن لائٹ اگر پاس کروائی جائے پرزم سے تو ساتھ ڈیفرنڈ کلرس بنیں گے جس میں کوئی بھی ڈارکنیس یا بانڈری نہیں ہوگی کلرس کے درمیان تو اس کو ہم کنٹینیس اسپیکٹرم کہیں گے جیسے ریمبو ہے آسمان میں بنتا ہے بارش کے بعد یہ بھی ایک ایک ایکزمپل ہے کنٹینیس اسپیکٹرم کا ناؤ لائن اسپیکٹرم جب کوئی بھی لائٹ پرزم سے پاس کروائی جائے تو کچھ کلرس پروڈیس ہوں گے لیکن ان کے درمیان بہت ساری ڈارکنیس اور بانڈری بھی ہوں گی تو اس ٹائپ کے اسپیکٹرم کو لائن اسپیکٹرم کہتے ہیں اور لائن اسپیکٹرم کو ہم ایٹمک اسپیکٹرم بھی کہتے ہیں اور اس کو فنگر پرینٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ ہر ایٹمز کا اسپیکٹرم الگ الگ ہوتا ہے جب ایکسائٹیڈ ایٹمز میں سے لائٹ نکلتی ہے تو ہر ایلیمنٹ کے ایٹمز کا الگ الگ اسپیکٹرم ملتا ہے جس کی وجہ سے ان کو فنگر پرینٹ بھی کہتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک اسپیکٹرم ملتا ہے جس کی وجہ سے ان کو فنگر پرینٹ بھی کہتے ہیں